اسلام علیکم میں محمد عمر سانشائن مارکیٹنگ اینڈ ریال اسٹیٹ سے بہت سے لوگ پروپٹی میں انویسٹمنٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا پیش آتا ہے جیسا کہ کسی غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے وہ اپنی ساری عمر کا سرمایہ ڈبو دیتے ہیں چند فراؤڈز ہوتے ہیں جو ہاؤسنگ پروڈیکٹس میں عمومن عام ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک عام انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے اس بارے میں میں آج آپ کو کچھ بتاؤں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس پروڈیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا جا رہے ہیں یہ چیک کر لیں کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے وہ منظور شدہ ہے کیونکہ کوئی بھی پروڈیکٹ منظور تب ہی ہوگا جب اس کے پاس ایک خاص مقدار میں زمین موجود ہوگی اور اس میں سے کچھ حصہ وہ زمین کا روڈز پارک سکولز کا نکال کے گورنمنٹ کے نام پر ٹرانسفر کرتا ہے میوٹیشن پروسیس ہوتا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ ان کو پرمیشن دیتی ہے تاکہ وہ یہاں پر ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا سکیں مختلف قسم کی انو سیز ان کو جاری کی جاتی ہیں اس کے بعد ہی فائنل انو سیز ان کو ملتی ہے پھر وہ سیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ٹران پلننگ پرابر ہوگی اور اس کے بعد ہی سیل ہو سکتی ہے اس پروجیکٹ کی تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کیا وہ پروجیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ ہے یا نہیں دوسری بات یہ آتی ہے کہ جس ایجنٹ کے تھرو آپ لے رہے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے کیا وہ ان کا اثرائزڈ ڈیلر ہے یا نہیں تو یہ بھی معلوم کر لیں کہ جس ڈیلر سے یا جس بھی مارکیٹنگ کمپنی سے آپ لے رہے ہیں کیا وہ کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے ریجسٹرڈ ہے ایس سی سی پی ایک ایس آئی دارہ ہے جو کہ کمپنیز کو ریجسٹرڈ کرتا ہے اس میں ریجسٹرڈ کمپنی ہے اور کیا اس کا اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کوئی ایم او یو سائن ہے یا سیلز پارٹنر ہے وہ ریگولر اس کے بعد ہی اس سے پلوٹ پرچیز کریں تیسری بات جو کہ عام انسان کو نہیں پتا ہوتی آپ اکثر ہاؤسنگ پروجیکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر سکنیچر کر دیتے ہیں جس کا بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو برائے مربانی سب سے پہلے آپ اتمام شرائط پڑھ لیں جس میں ایک شرط لکھی ہوتی ہے جو کہ عام انسان کو اس وقت تو پتا نہیں چلتی لیکن بعد میں جب کسی قسم کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو انسان اس میں کچھ نہیں کر پاتا بہت سے ہاؤسنگ پروجیکٹ نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو جگہ ابھی ہم دے رہے ہیں یہ پرویجنل ہے یعنی کہ یہ عرضی ہے بعد میں اس کے متبادل میں کوئی اور جگہ کسی اور ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ہم جو کہ ہماری ہی کمپنی کا ہوگا دے دیں گے اور اس میں کلائنٹ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا نہ ہی کوٹ کچھاری میں اس کے حلاف جا سکتا ہے تو ایسی تمام باتوں کا حیال رکھیں جس بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ لٹ لے رہے ہیں سب سے پہلے اپنے تمام شبات کو وہاں پر ختم کریں اور پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور رہے اور آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ ہو تو دوستو اس طرح کی مزید پراپرٹی سے ریلیٹڈ معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں شکریہ